یہ دیکھئے دوستو سفینہ مدینہ مسجد آل مروف کشتی والی مسجد کوٹلی سر سادا اور یہ دیکھیں یہ اوپر مسجد کی چھتکہ انہوں نے کشتی بنا کر رکھی ہوئی ہے اور یہ مسجد مشہور ہی اس کشتی والی مسجد کے نام سے مشہور ہے یہ دیکھیں بہت چھوٹی سی پیاری سی ساف ستر سی مسجد بنائی گئی ہے اور یہ کشتی والی مسجد کے نام سے فیمس ہے کشتی والی مسجد ایسی مسجد جو کشتی میں بنائی گئی ہے دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت سا ویو پوائنٹ آگیا ہے یہ پونچ ریور ہے جو کہ آکے اپر کے دریا میں مل رہا ہے یہ بتائیں کہ آپ کو راکس کے بارے میں یہ بسیلی پونچ ریور ہے جو منگلہ ڈیم میں آکے گر رہا ہے اور دوسرے دریا جہنم آ رہا ہے تو یہ بڑا اچھا ویو پوائنٹ ہے اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیمری کے ہاں آپ کو ویو پوائنٹ نہیں دکھا سکتی جو کہ ریلی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر بہت ہی اچھا یعنی کہ ایک ویو پوائنٹ ہے جہاں پر رکھ کے ہم انجوائے کر سکتے ہیں نظاروں کو اور اس جگہ کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں بہت اچھا ویو آئے ہے راستے میں اور اس کے کشنگی کے خاص پر مجھے اچھی لگی ہے کہ جگہ جگہ ٹوائلٹس بنائے گئے ہیں اور پانی کا مطلب پئی ایشو نہیں ہوتا راستے میں جگہ جگہ پرانٹ لگے ہیں اب لنچ ٹیم بھی ہونے والا ہے یہ کھانا آگیا ہے ٹائم ہورت بہر کے پونے تو گھر سے ہم کیکن کا جو سکو ہے وہ بنا کر لائے تو صبح کا ہم نے ناشتہ کیا ہوا ہے یہ بھی ہم نے بریک کر لیا اور ہم نے کا ساتھ کھانا کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں یہاں سے کھوٹ کیلئی جو ہے تقریبا 30 کلومیٹر دول ہے یہ کیا ہوا ہے تھا نیچے سے ہم آرے اور یہ ہائٹ کی طرف ابھی ہم نے جانا ہے یہ سنگلاہ سٹانوں کے نیز کی تریاب ہے چھوٹ کیا ہوا ہے موکو پانچہ اور پھر بات کر رہے ہیں سفر اپنا آگے جاری کر رہے ہیں کھوٹی کی طرف اور یہ ساتھ جو ہے کم صورت پونچ ریور ہمارے ساتھ 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 جل رہا ہے اور یہ دیکھیں پہاڑیاں بھی جو ہیں وہ دریائے پھنچ چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہم سفر کر رہے ہیں کارپیٹی کوٹ پر بہت ہی خوبصورت یہاں کی بڑی مشہور رنگ آگئی ہے ایک خوبصورت پہاڑ ہے اس کو کٹ کے اور انہوں نے بیٹھ میں سے راستہ بنایا گیا ہے اور سڑکیں نکالی گئی ہیں یہ کوٹلی کے بلکل قریب جب ہم پہنچنے والے ہوتے ہیں تب یہ سین آتا ہے اور بڑا ہی پیارا سین ہے بہت پیارا سین ہے اور بہت اچھا لگا ہے اس کے پہاڑ کی بیٹھ میں سے ہمیں گزریں کیونکہ یہاں پہاڑ تھا راستے میں اور سڑک کو آنے جانے کا راستہ نہیں تھا تو انہوں نے بیسیلی پہاڑ کو کٹ کر بیٹھ میں سے جو ہے وہ سڑک کا راستہ بنایا ہے اچھا راستہ بنایا ہے ابھی آگے بھی بڑے پیاری پیاری ڈیسپنیشن آنے والی ہیں جس کے اندر ابھی سب سے پہلے آئے گا کوٹلی شہر اور کوٹلی شہر آنے سے پہلے بڑے ہی خوبصورت نظاریں آئیں گے جو کہ کوٹلی شہر انٹر آنے سے پہلے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ دریا کا اس میں جو ویو ہے وہ بہت موسیقی 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 اور یہ دیکھیں موسم میں اس دب سے جواب چینج ہو گیا موسم اچھا نا ایڈوینٹ تنکی ہونے لگیا یہ اثر میں جو ہمیں راستہ دکھایا کہ یہ ہے تو بہت نمسی بول لنگا ہمیں شام ہو گئی یہاں پہنچے پہنچے یہ کیا ہے کہ یہ جو سکتر ساکتا ہے آپ گنباری پہ کوئی میں میٹھ کر دیا باری پہ چھوٹی ہے تو پھر چلتے آگے اگر طرف اور یہ ویلکم ٹو حجیرہ سٹی یہ بورٹ بھی لگا ہوا ہے اور موسم بہت اچھا ہو گیا ہے ہوا بہت اچھا چل رہی ہے اور اب ہی ہم حجیرہ سٹی میں آگے ہیں اور کمرہ ہم نے سوچا ہے کہ ہم چل کے خائی گلا میں لیتے ہیں اگر خدر مل گیا تو ٹھیک ہے تو پھر ہمیں راولا پورٹ جانا پڑے گا ہوا بہت اچھا کی رہا ہے ہوا بہت اچھا کی رہا ہے یہ بہت اچھا کی ہے ہمارا سفر ٹھیک ہے جنہا ہے ہوا بہت اچھا کی رہے ہیں اللہ 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 موسیقی 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 ہم جا رہے ہیں کھائی کلا کی طرف یہ حجیرہ کی طرف سے ایک بائی پاس ہے ہم جا رہیں گے بائی پاس کرتے ہوئے حجیرہ بزار کو اور ہم پہنچیں گے کھائی کلا یہ ہے نیچے نجینا کا سارا میر سکتے ہوئے اور نائی پوسیس میں سب سے بے ساتھ ہے موسیقی یہ نیچے سکتے ہوئے ہیں ہمارے سے پڑھ سکتے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی ساکت سائٹ ٹیبل دینی ہے اور یہ دیکھیں شکت ڈاکوریٹیڈ شیڈ مینوز یہ تیئر یہ سمان مارا اندر آگیا ہے یہ ڈیلی دینی ہے یہ وہی سمان وغیرہ رکھنے کے لیے کیبنٹس وغیرہ دیئے ہیں اور یہ ساف ستراسہ بھی بنا ہوا واشیو تو یہ ہم نے بک کر لیا ہے دو راتوں کے لیے اور چلے ہمیں فریش ہوتے پر چلتے ہیں کھانا کھانے جی فرینڈز یہ دیکھیں ہم پہنچی ہیں ہمیں کھائی گا لڑا آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بڑا لبا راستہ ہے لیکن ہم پہنچے ہیں اور اسے دیکھیں ہمارا یہ ہوتل ہے ہوبارت ہے ہم ملے کے پہنچے ہیں موسیقی